جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ملتان سبزی منڈی کچھرا منڈی بن گئی گندگی کے دھیر اور تافن سے سانس لینا محال ہو گیا کسان آڑتی اور شہری مارکیٹ کمیٹی اور انتظامیہ پر برس پڑے جاپٹر کمیشنر سے سبزی منڈی کے مسائل پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا اکبال سادی کے ریپورٹ دیکھئے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی اور موڈل سبزی منڈی میں صفائی کے ناقیس انتظامات دیکھ کر ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے تاجیر اور کسان پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ منڈی میں جگہ جگہ کورا کرکٹ اور کچھرا ہے جس کے باعث گزرنے میں مسئلہ ہوتا ہے منڈی کے حالات کو دیکھ کر ہم حیران ہو گیا پھرے پاکستان کے منڈیوں کے اور اب ملتان کے منڈی جس میں جگہ جگہ گن پڑی ہے اور جس کا مرضی ادھر گاڑی کڑا کر لیا راستے بھی بند ہے جس کا مرضی ادھر اتھار لیا ادھری بیش رہا ہے انہیں کوئی وصول ہے دوسری جانی تاجیر اور نبتہ ہے کہ گنڈگی کی وجہ سے ان کا منڈی میں کاروبار کرنا محال ہوا پڑا ہے انتظامیہ کو بارہ منڈی میں صفائی بارے درخواست کی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہاں بہت زیادہ گنڈگی ہے جگہ جگہ سڑکوں پر ٹوئے ہیں پانی کھڑے رہتے ہیں ادھر مارکی کمیٹی والے وہ فون گیا یہاں صفائی کریں لیکن کوئی انتظامی ریسپونس نہیں لیتی کوئی جگہ جگہ گنڈگی ہے یہاں پر کوئی پیدل گزرنے والوں نے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پانی اتنا کھڑا ہے یہاں پر گنڈگی ہے بہت ساتھ یہاں کھانے پینے کیشیاں ہیں کچھ میربانی کریں ہر جگہ گندے ٹوئے گندے گنڈگی کے ڈھیر ہر جگہ موجود ہے آپ میربانی کریں میں ڈیسیو سے اپیل کرتا ہوں کہ میربانی کریں تاجروں نے بتایا کہ اگر سبزی منڈی میں صفائی کے انتظامات بہتر نہ کیے گئے تو گرمی کا زور ٹوٹنے کے بعد وہ انتظامیہ کے خلاف سخت مظاہروں کا سلسلہ شروع کریں گے کیمرامین حارون کے ساتھ اکوال صادق ملتان دوسرے جانب ڈی جے خان بلوک سنتالس سیورج کا سیورج سسٹم ناکارہ گندہ پانی مین روڈ پر جمع ہونے سے علاقہ مکین پریشان ہے کہتے ہیں کئی ہفتوں سے سیورج کا مسئلہ چل رہا ہے پانی دکانوں کے باہر جمع ہونے سے کاروبار متاثر ہے سیورج کے مسئلے کو حل کیا جائے دیرہ غازی خان بلوک سنتالس میں سیورج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا سیورج کا گندہ پانی مین روڈ پر جمع ہونے کے باعث رہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے مین روڈ پر دکانوں کے باہر سیورج کا پانی جمع ہونے کے باعث دکاندار بھی پریشان ہیں دکانداروں کا کہنا تھا کہ ان کی دکانوں کے آگے پانی جمع ہونے کے باعث کاروبار متاثر ہو رہے ہیں اہل علاقہ کا کہنا تھا متعدد مرتبہ سیورج کے مسئلے کے لیے عالی افسران کو درخواستیں دیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی سیورج کا مسئلہ بلوک سنتالس کے مکینوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے بلوک سنتالس کے مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ درخواستے تو دی مگر شنوائی نہیں ہوئی اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے کیمرامین اسمان نواز کے ساتھ آشیر اشفاق روحی دیرہ غازی خان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاورپور بندرہ بستی کا اکلوتا فلٹریشن پلانٹ غیر فال روحی نے خبر نشر کی تو انتظامیاں بھی حرکت میں آگئی ہے روحی خبر دے تو فوری ایکشن ہوتا ہے میٹروپولٹن کارپوریشن کی مبینہ غفلت کے باعث کئی روز سے بہاورپور کے علاقے بندرہ بستی میں واتر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا تھا روحی نے خبر نشر کی تو واتر فلٹریشن پلانٹ کو فنکشنل کر دیا کیا علاقہ مکینوں کی جانب سے روحی کا شکریہ آدھا کیا کیا واتر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک ہوا تو ایک اور مشکل سامنے آگئی علاقہ مکینوں نے فلٹریشن پلانٹ کے ساتھ لگے گندگی کے دھے صاف کروانے کیلئے بھی روحی سے اپیل کر دی روحی جنوبی پنجاب کے عوام کی آواز ہے لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لئے روحی سے درخواست کرتے ہیں کیمرمین محمد عارف کے ساتھ محمود صحیح روحی بہاول دوسر جانب رہیمیر خان کی نیوک اللہ منڈی میں جشن آزادی کے مناسبت سے انجمن آرتیان کے ذریع احتمام مزدوروں کے درمیان سالانہ ریس مقابلہ ہوا فورتی سے اٹھاتے ننگے پاؤں مکررہ جگہ پر پہنچتے اور کچھ ہی سیکنڈز میں ٹارگٹ مکمل کرنے کے بعد ڈول کی تھاب پر رکس کرتے اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگاتے یہ ہیں رہیمیر خان کی نیو غلا منڈی کے مزدور جو کہ جشن آزادی کی مناسب سے انجمن آرتیاں کے ذریع تمام سالانہ بوری ریس کے مقابلے میں حصہ لے کر جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرنے میں مصروف دکھائی دئیے مہمانے خصوصی ایمینے چوہدری جعوید اقبال وڑائچ کہتے ہیں کہ انہوں نے مقابلے میں خوب انچوائے کیا ہماری بہت بڑی غلا منڈی ہے تو یہاں بھی چودہ انگست کے حوالے سے یوم زادی کے حوالے سے آج ایک جشن کا سماں تھا یہ سارے مزدور بچارے اپنا جو ہے وہ کام دکھا رہے تھے بڑی رونک تھی بڑا ما شاء اللہ بہت اچھا پروگرام تھا سارے ہوش تھے تقریب پارلیمنٹ سیکٹری چوہدری محمد شفیق ایم پی اے آصف مجید اور رہنما پی ٹی آئی چوہدری فاروق بڑائیس میں دیگر رہنما اور شہریوں کی بڑی تداز شریک ہوئی صدق نیو غلا منڈی انجمن آٹیا چوہدری انوار احمد نجمی کہتے ہیں کہ سلانہ بوری ریس میں مزدوروں کی حوصلہ فضائی کے ساتھ ساتھ انہیں نگت انعامات بھی دیے جاتے ہیں اور ہم یہ ہر سال اپنے پیارے ملک کے چودہ کے سلسلے میں ریس کرواتے ہیں پلے داروں کی اور اس میں یہ کہ سارے آٹی بھائی اور سارے پلے دار مزدور جو بھی ہے سب کو ایک خوشی کا موقع مل جاتا ہے بوری دیس میں چودہ مزدوروں نے حصہ لیا پوزیشن ہولڈر مزدوروں میں مہمانوں نے نگت انعامات اور ٹرپیاں تقسیم کی جس میں جیتنے والے مزدوروں کی خوشی دیتنی تھی بہت بہت شکریہ جناب پیروگرام دی ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جبید وڑی چودہ شفیق شرکہ تالیوں اور ڈول کی تھاب پر رکس کر کے مزدوروں کی ہمت بڑھاتے دکھائی دیئے ایمینے چودہی جوید اقبال بڑائیچ کہتے ہیں کہ اس طرح کے میلوں سے نہ صرف شہریوں کو سستی تفریح میں اثر ہوتی ہے بلکہ مزدوروں کے ساتھ ازادی کا جشن بھی شیان شان طریقے سے منانے کا مزہ آتا ہے کیمرمین خلا مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی روحی رہیمیاں بزدار حکومت عوام کو ریلیو دینے میں ناکام ہو گئی سبزی کی ہوش ربا قیمتوں نے غریب عوام کو چکرا کر رکھ دیا ہے آلو نوے روپے شملہ مرچ اسی ٹیمارٹر ساٹھ لیمون ایک سو پچاس روپے میں فروخت ہونے لگا صرفین بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شکوا کنا انتظامیہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا جرغازی خان کی مارکیٹ میں ٹیمارٹر ساٹھ روپے کلو لیمون ایک سو پچاس روپے کلو آلو نوے روپے کلو اور شملہ مرچ اسی روپے کلو میں فروخت ہوتی رہی مارکیٹ میں سبزیوں کے قیمتیں زیادہ ہونے پر شہری بھی پریشان دکھائے دئے شہریوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں سبزیوں کے قیمتوں میں اضافہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرے جبکہ دوسری جانب سبزی فروخت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ انہیں مہنگ دھاموں سبزیاں ملتی ہیں جس کے باعث وہ بھی مہنگ دھاموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں دوسری جانب محرم الحرامے جلوس روٹس پر ہوں گے صفائی کے بہترین انتظامات امڈی واسا مشتاہ خان کی زیر صدارت اجلاس آشورہ محرم کے حوالے سے فراہمی اور نکاسیاب کا جائزہ لیا جلوس روٹس اور امام بارگاہوں کے اطراف سیورج لائنز کی صفائی تیز کرنے کے احکامات تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو فری فال رکھنے کی ہدایت جاری کر دی امڈی واسا مشتاہ احمد خان کی سربراہی میں واسا کا اجلاس ہوا ڈائریکٹر ورک شہزاد مونیر سیورج وارٹس اپلائر کے ڈپٹر ڈائریکٹر نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں محرم الحرام کے دوران فراہمی آپ کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئیں امڈی واسا نے جلوس کے رورس امام بار گاہو قبرستانوں کے اطراف میں لائنز کی صفائی تیز کرنے کا حکم دے دیا امڈی واسا کا کہنا تھا کہ مین ہوز کورز کی موجودگی اور ان کی مرمت کو یقینی برایا جائے محرم کے دوران تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو فری فال رکھا جائے مجال اس جلوسوں کے مقام پر پینے کے پانے کے لیے وارٹر باؤزر گاڑیاں روانہ کی جائیں امڈی واسا نے وارٹر ورکس کی ٹرانس فارمرز کی خرابی اور پیش کے انتظامات کرنے کا حکم دے دیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق میر ملتان لیاکت علی ڈوگر کی رسم چہل مدہ ممبر قومی اسمبلی آمی ڈوگر احمد حسین ڈہر سینے سیاستدان جاوی دھاشمی مشیر وزیرالہ پنجاب ندیم قریشی سینے نائب صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رزوان عالم سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی جنہیں تنور کی ریپورٹ دیکھے سابق میر ملتان لیاکت علی ڈوگر کی رسم چہل مدہ دوگر پارک دیرہ اڈا پر ادا کی گئی چیپ وحب قومی اسمبلی آمی ڈوگر احمد حسین ڈہر سینئر سیاستدان جاوی دھاشمی مشیر وزیرالہ پنجاب ندیم قریشی سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رزوان عالم نے شرکت کی رسم چہلم میں معروف ناد خان عبدالغفار نقشبندی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی رسم چہلم میں سٹی صدر تحریک انصاف ادنان ڈوگر اور چیئرمن ایم ڈی ایم میا جمیل بھی شریک ہوئے معروف عالم دین علامہ فاروق خان سعیدی نے دعا کرائی رسم چہلم میں رہنما تحریک انصاف شیخ واجد شوکت سجاد سیال اور شیخ طاہر بھی موجود تھے کیمرامین عبدالرحمن کے ساتھ جنید انور آپ کو بتائیں پولیس لائنز ملتان میں لاکھوں مالیت کے بجلی کتار جلنے کا معاملہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا ائر کنڈیشنرز اتارنے کا حکم اے ایس آئی سٹور پر جمع کرا کر مراسلہ جاری کر دیا ہے اور برامد ہونے پر سخت کاروائی کا اندیا دے دیا ہے ملتان میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے پولیس لائنز میں موجود تمام دفاتر کے ائر کنڈیشنر اتارنے کا حکم دے دیا کیس سترہ سے کم افسران کے دفاتر میں ایسے اتار کر متفرق سٹور میں جمع کروانے کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جنرل سیکریٹری تحریک انصاف خواتین ونگ جنوبی پنجاب قربان فاطمہ کی جانب سے تحریک انصاف خواتین ونگ ملتان کی نامزد باڈی کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا نامزد پارٹی اہدداروں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے تحریک انصاف خواتین ونگ جنوبی پنجاب قربان فاطمہ کی جانب سے خواتین ونگ تحریک انصاف ملتان کے عزاز میں تقریب منعقید کی گئی تقریب کی صدارت ممبر صوبائی اسمبلی سبین گل نے کی ممبر صوبائی اسمبلی سبین گل کا کہنا تھا کہ خواتین وزیراعظم کے پیغام کو عام کریں گی نامزد خواتین قربان فاطمہ کا کہنا تھا کہ نو منتخب پارٹی عدداروں کے لیے نیک خواہشات ہیں امید ہے کہ خواتین پارٹی تنظیم کو بہتر طریقے سے چلائیں گی آگے اپنی تحصیلوں اور یونین کونسل پر تنظیمیں بنائیں گی تقریب میں نامزد پارٹی عدداروں کو پھول کے ہار پہنائے گئے تقریب میں سٹی صدر خواتین ونگ آسفہ سلیم رہنما تحریک انصاف گلشن وڑائچ شمائلہ شاہ فاطمہ اجاز شازیہ عباس کھاکی شازیہ بھٹی تصنیم کوکب شکیلہ کیانی نائم نسا شاہین اختر بدرن نسا اور مصرد بخاری سمیت دیگر پارٹی رہنما شریک تھیں کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگنے والا لوگ ڈاؤن پانچ ماہ بات ختم ہو گیا مگر یہ لوگ ڈاؤن غریب کی روزی بھی چھین کر لے گیا یہ ریپورٹ دیکھیں کرونا وائرس لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی غریب کی معاشی بدھالی کا ختمہ نہ ہو سکا ملتان کے علاقے سمیجہ بات سے تعلق رکھنے والا مازور جوڑا رمضان اور ہمیرہ اپنے دو ملے کے چھوٹے سے گھر میں گھڑیوں پر دریان تیار کرتے ہیں اور پھر بزار میں فروک کر کے گھر کا خرچ چلاتے ہیں مگر کرونا نے ان کا یہ واحد روزگار بھی چھین لیا ہے میرے ہزمنٹ کے بھی کام لوگ ڈاؤن سے پہلے بہت صحیح تھا گھر کے خرچات پورے پورے ہوتے تھے اس کی وجہ سے اب جب سے لوگ ڈاؤن خطہ ہوا ہویا تھا اس کے وجہ سے کام پیسے بہت تھوڑے گھر کا خرچہ پورا بھی نہیں ہوتا اور بچہ بھی میرا بیمار رہتا ہے اس کا دنے کی شکایت ہمارے حالات بلکل ٹھیک نہیں ہیں کوئی ہمارے مدد کرے رمضان کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے ان حالات کے دوران دریاں خریدنے سے انکار کر دیا ہے پانچ ماں سے گھر پر فاقوں کا راج ہے اس غریب گھرانے کو حکومت کی جانب سے بھی کوئی امتاد نہیں مل سکی مازوری کے باوجود دن بھر محنت کرنے والا رمضان ان دنوں شدید مالی مشکلات کا شکار ہے کیمرامین محمد وزوان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تونسہ شریف سے ملہکہ کوئی سلمان جبسم کے پہاڑ پر منفرد تھنڈی غار جس میں گرمیوں میں شدید سردی ہو جاتی ہے سردیوں میں غار میں گرمی کا ماحول ہو جاتا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں عزمت بزدار گلکی ہل سٹیشن سے پانچ کلومیٹر آگے جبسم کے پہاڑ پر منفرد غار ہے اس غار کے اندر گرمیوں میں سردی ہوتی ہے اور بغیر کمبل اس غار میں پانچ منٹ تک کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ غار تھنڈی غار کے نام سے مشہور ہے سردیوں میں غار کے اندر کا ماحول گرم ہوتا ہے اس غار تک پہنچنے کے لیے نالا سنگھڑ گلکی کروس کر کے جبسم کے پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے توسہ شریف اور کوہی سلمان کے لوگ تفریح کے دوران اس غار کی تھنڈک سے لطفندوز ہونے کے لیے پہاڑ پر چڑھتے ہیں غار کے اندر تاریخی اور سردی کی وجہ سے زیادہ دے ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ لوگوں نے غار کے باہر کچھا کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں وہ غار سے نکلنے والی تھنڈی ہواوں سے لطفندوز ہوتے ہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے راستہ اور نالا سنگھڑ پر پل تعمیر کیا جائے تو لوگوں کو غار تک آنے جانے میں آسانی ہوگی کوئی سلمان کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے یہاں کے پہاڑ چشمیں اور علاقے خوبصورتی کے لحاظ سے لا جواب ہیں اگر حکومت ان سیاحتی مقامات پر اگر حکومت ان سیاحتی مراکز میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے تو یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے لوگ امید کر رہے ہیں کہ تھنڈی غار تک پہنچنے کے لیے پل کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار پونسہ شریف اور اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل بکت اتنا ہے